آج ہم بات کرنے والے ہیں ایل سیٹریشٹ سیرپ کے بارے میں جسے ہم لیو سٹرازن ہائیڈرو کلورائیڈ سیرپ کے نام سے بھی جانتے ہیں آج آپ کو اس سیرپ کے بارے میں پوری اور صحیح جانکاری ملنے والی ہے آج ہم جانیں گے اس کے اپیوگ اور فائدے کے بارے میں اس سے ہونے والے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں اس کو کس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے اس کے ڈوز کس پرکار سے لینے ہوتے ہیں یہ دوہ کیسے کام کر سکتی ہے اور کچھ سرکچہ سنبندی صلاح بھی ہم اس دوائی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے تو پوری جانکاری آپ کو سیرپ کے بارے میں ملے گی سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں اس سیرپ میں یوز ہونے والے سالٹ کمپوزیشن کے بارے میں تو اس سیرپ کے اندر لیو سٹرازین 2.5 ایم جی پر 5 ایم ایل ہوتا ہے اسٹوریز کے انردیش کے بات کریں تو 30 ڈگری سیلسس سے کم تاپمان پر اس کو سٹور کر کے رکھا جاتا ہے بات آپ کو ضروری جانکاری دیتے ہوئے بتا دیں کہ اس سیرپ کو کبھی بھی ڈاکٹر کی صلاح کے بنا استعمال نہ کریں ورنہ آپ کو فائدہ کی جگہ نقصان ہو سکتا ہے اور اس میں ہماری کوئی بھی ذمہ داری نہیں ہوگی اب آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کونسے سمسے ہونے پر اس سیرپ کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس سیرپ ناک رکنے یا بہنے یعنی نہیں آرہا ہے ایسے لکشن اگر ہو رہے ہیں تو ان کو راحت پردان کرنے کے لیے ان کو ٹھیک کرنے کے لیے اس سیرپ کا اپیوک کیا جاتا ہے اس سے آپ کے لیے روز مرہ کی گتی ویدیاں پورا کرنا آسان ہو جاتا ہے یہ ہے کیٹو کے کاٹنے کے بعد ہونے والی ایلرزک رییکشن اور ہائیوز اور ایکزیما کے لکشنوں جیسے چکتے سوجن خجلی اور جلن سے بھی راحت دیتا ہے اس سے آپ کی توجہ دکھنے میں بہتر لگے گی اور اس کے ساتھ ہی آپ کے موڈ اور آتم وشواس میں بھی صدھار ہوگا اس کے گمبیر سائیڈ ایفیکٹ کبھی کبھار بھی ہوتے ہیں آپ کو اسے لینے کی ضرورت لکشن دکھنے والے کے دنوں میں ہی پڑ سکتی ہے مطلب آپ کو اسے اگر کوئی دکھت ہونی ہے تو لینے کے ترند ایک دو دن بعد ہی آپ کو سائیڈ ایفیکٹ ہونے شروع ہو جائیں گے اس کے علاوہ اس سیرپ کو اسے آپ کو انٹی ہسٹا مائن دواؤں کی تلہ میں کم نید محسوس ہو سکتے ہیں مطلب نید تھوڑی خراب ہو سکتی ہے سیرپ سے اگر آپ اسے لکشنوں کی روکتھام کے لئے لے رہے ہیں تو اس کا ادھکتم لاب پرابت کرنے کے لئے آپ کو اس کا نیامت استعمال کرنا چاہیے تو ہم نے آپ کو بتایا کہ آنکھوں میں خجلی جلن چھینک ناک بند ہونا آنکھوں میں پانی آنا ایسے پروبلم کو دور کرنے کے لئے سیرپ کا یوز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ کوئی کیڑا کیڑا کاٹ لیتا ہے تو اس کے ریکشن کو ٹھیک کرنے کے لئے یا اسکن میں رال چکتے سوجن کھجلی ایسی سمجھوں کو دور کرنے کے لئے سیرپ کا یوز کیا جاتا ہے بات کریں سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں تو الٹی آنا کبز آنا چکر آنا نید آنا تھکان مہ میں سکاپن سردرد الٹی یہ سب چیزیں زیادہ ہوتی ہیں تو آپ سمجھ جائے گے یا آپ کو سوٹ نہیں کر رہا ہے اس کو لینا ترند بند کر دیں اور اپنے ڈاکٹر سے سلا لیں ہم اب آپ کو بتاتے ہیں اس کو ڈوز کے بارے میں تو ڈوز ٹھیک اس پرکار سے لینا ہے جیسے آپ کے ڈاکٹر بتائے اپنے من مرضی سے ڈوز نہیں لینا ہے ورنہ آپ کو فائدے کی جگہ نقصان ہو سکتا ہے ہم اپنے جنل پر سبھی پرکار کی دوائیوں کی پوری اور صحیح جانکاری فری اپ کوشٹ لے کر آتے ہیں ہم دوائیوں کی جانکاری دینے کے لیے کسی کمپنیاں برانڈ سے کوئی پیسہ یا پرموشن چارج نہیں لیتے ہیں آپ بھی چاہتے ہیں دوائیوں سے جوڑی پوری اور صحیح جانکاری پانا تو اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے جرور جانا جانکاری اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں تاکہ اور لوگوں کو بھی دوائی کے بارے میں صحیح جانکاری مل سکے